لارکانہ ڈویجن میں بارشوں کے باعث سرکاری گوداموں اور کھلے آسمان تلے پڑی سولہ لاکھ ٹن گندم خراب ہو گئی ہے سرکاری گوداموں کو محفوظ نہیں بنایا جا سکا جس کی وجہ سے صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے اور سن میں خاص طور پر گندم کا بہران پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آٹھیں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں پاکستان میں ناصرین ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں بھوک سے بلک رہے ہیں بچے بیماریوں سے لڑے ہیں عاملہ خواتین کی حالت تردنا کیس وقت وزیراعظم پاکستان محولیاتی تبدیلیوں کے پاکستان پر اثرات اور سہلاب متاثرین کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے نیو یورک پہنچے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے ایک دم بچ کے نکل جائیں کٹ کے نکل جائیں پر پاکستانی جو ہیں اسے جوران پس کو پکڑ پکڑ گھینچ لیتے ہیں بان آئی ہے سب کچھ ہوا ہے کھانے کا ویسے ہی کمی پڑ رہی ہے ویسے ہی ابھی تک جو ہاں ٹائن کے ہاں پر پچپن روپے کلو ملتا تھا اب ایک دم سے وہ پچھلے دو ہفتوں میں بڑھ کر ایک سو بیس کہیں کہیں جگہ پر ایک سو چالیس تک بھی ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی اس طرح ایک حرکتیں دراصل اتنا جو مافیا ہے پاکستان کا اتنا بے کابو ہو گیا ہے یہ اصلی چہرہ ہے یہ اصلی چہرہ ان لوگوں کا ہمیں سمجھ جانا چاہیے پاکستانیوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے جو میجارٹی آف گریبہ خود کو چلاتے چیپتے چلاتے ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یہی اصلی چہرہ ہے کہ کسی کچھ بھی کر کے لوٹ مار کرنے کے لیے ساری حدے پار کر دو پھر چاہیں کتنے ہی لاکھوں کروڑ لوگ مڑ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں یہ لارکانہ ڈیویجن جس میں سکتھر سوری لارکانہ ڈیویجن میں لارکانہ کمبر شہداد پورٹ شکارپورٹ کنفورٹ کشمور اور جیکابات پانچ ازلہ آتے ہیں پانچ ازلہ میں سولہ لاک ٹن گنڈم جو ہے گزشتہ دیڑھ سال سے پچھنے سیزن کی خرید کی ہوئی یہاں پڑی ہوئی تھی جس میں سے سندھ میں گنڈم اور آٹے کے بہران کی بڑی وجہ سرکاری گوداموں میں ہزاروں ٹن گنڈم کو محفوظ نہ بنایا جا سکا گنڈم فیمن چار ہزار مقرر کرنے کے بعد مافیا نے زخیرہ اندوزی شروع کر دی زخیرہ اندوزی سے آٹھا ایک سو بیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگ گیا سلابی صورتحال سے آئندہ سیزن میں گنڈم کاشت نہیں ہو سکے گی سندھ میں آٹے کے بہران کے حوالے سے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو سندھ میں گنڈم اور آٹے کے بہران کی بڑی وجہ سامنے آگئی ہے لارکانہ میں سرکاری گوداموں میں ہزاروں ٹن گنڈم خراب ہو گئی ہے سرکاری گوداموں میں ہزاروں ٹن گنڈم کو محفوظ نہ بنایا جا سکا پاکستان میں ناشرین ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں بھوک سے بلک رہے ہیں بچے بیماریوں سے لڑ رہے ہیں حاملہ خواتین کی حالت تردنا کیس وقت وزیراعظم پاکستان محولیاتی تبدیلیوں کے پاکستان پر اثرات اور سہلاب متاثرین کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے نیو یورک پہنچے ہوئے ہیں شہباز شریف اقوام عالم کو موسمیاتی تبدیلی سے درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی دیں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسا نقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کو جس آفت کا سامنا ہے یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ اپنی مدد کے دہت کافی زیادہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں صرف ہیوسٹن میں ہی ہم نے بارہ ملین ڈالر کی فنڈ ریزنگ کیا اس کے علاوہ سین فرسسکو شکاگو نیو یورک واشنگ ڈیسی میں بھی کافی جو انا وہ فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے محولیاتی تبدیلیوں میں سر پاکستان کا کردار دیگر ممالک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہم ہی ہیں تو کیا اس نکتے کو بھی امریکی وفت کے سامنے رکھا گیا ہے کیونکہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراجے میں دوسرے نمبر پر ہے آپ کا تنویر احمد صاحب اور ناشری اس وقت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کیونکہ آگے سخت موسم آنے جا رہا ہے سردیاں شروع ہونے والی ہیں اور اس وقت بہت سارے کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں جو کہ اس وقت خیموں میں رہ رہے ہیں بہت زیادہ آپ کی امداد کی ضرورت ہے پاکستان آرمی دیگر انجیوز اس وقت کام کر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر ہمیں کرنے کی ضرورت جو پرگنٹ ویمنز ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکے بچے اس وقت بہت بری حالت میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکے پچھا ظاہر کیا جا رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ کسی طور بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی جو ادارے ہیں وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہے اور اس طرف جو ہے وہ نظر بالکل حکمرانوں کی اوجھل ہے کیونکہ پورے ایریا میں جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا تھا بارش تھی تو پہلے سے ہی فصلیں جو ہے وہ ہو نہیں پا رہے ہیں اور آئندہ جو ہے شیراز آپ نے آگاہ کیا آپ کا شکریہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ میں گندم اور آٹے کے بہران کی بڑی وجہ سامنے آگا جو ہے وہ اوپن پلیٹ فارم پہ تھی کھلے آسمان پہ لے جبکہ چھے لاکھ پہ جو ہے وہ کورڈ ان کے جو گودان ہیں ان میں تھی برسات جو جتنی تیز برسات ہوئی اور یہ ریکارڈ توڑ برسات تھی اس برسات میں جو بہر موجود تھی گندم وہ تو تقریبا ساری کی ساری خراب ہو گئی باقی اندر والی بھی خراب ہو گئی یہ حکومت کی سچ بڑی حکومت کی نائلی تھی جو سامنے آئی ہے شکریہ باب و ایپال گندم فیمن چار ہزار مقرر کرنے کے بعد مافیا نے زخیرہ اندوزی شروع کر دی زخیرہ اندوزی سے آٹھا ایک سو بیس روپے فی کلو فرخت ہونے لگ گیا تفصیلات جان لیتے ہیں شراز پتھان سے شراز آگاہ کیجئے گا بارشوں نے جو ہے وہ گندم کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے اور ڈیویزن کے پانچوں ازلا میں جو سرکاری گودام ہیں وہ تو پہلے ہی خطہ آلی کا شکار ہوتے ہیں اور کافی گندم جو ہے وہ ہزاروں بوریاں لاکھوں بوریاں جو ہے وہ باہر بھی رکھی جاتی ہیں تو بارش کی باعث جو ہے وہ شدید ان کو نقصان تنویر صاحب حکومت پاکستان کی جانب سے سیلاب سے ہونے والی تباہی کو جاگر کرنے کے لیے نیو یورک پہ تصویری نمائش کہنے کا عاد بھی ہوا ہے اس سے پہلے یون سیکرٹری جنرل کو یہاں بلا کر حالات سے آگاہ کیا گیا تھا یہ حکومتی اقدامات کافی ہیں یا اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت میں جو سڑکوں کے آس پاس جتنے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جا سکے وہ لگانے چاہیے گروں جو نئے گر بنتے ہیں ان میں بھی کچھ ایسی سیڈی اورگنزیشنز ترمیم لے کے آئے تاکہ وہ تھوڑی سی جگہ چھوڑے جو درختوں کو لگا سکے ہم یہی ایک طریقہ ہے کہ کرایمنٹ چینج سے بچنے کا ادروائز جو ہے نا اس کے ڈیزاسٹر ابھی تو شروع ہوئے ہیں کراچی سے مسافر ٹرین آپریشن مزید دس دن کے لیے معاتل کر دیا کیا پاکستان ریلوے نے بائی ستمبر تک کی ایڈوانس ٹکٹس کی رکم بھی واپس جاری کرنے کے لیٹر جاری کر دیا کراچی سے مسافر ٹرین آپریشن ستائیس دن سے معتل ہے ٹرین آپریشن جسوی طور پر رمامہ کے آخر تک بحال ہونے کا امکان ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اگر پچھلے دس پندرہ سال سے امریکن پالیسی کو دیکھا جائے ٹوورز ایک کلائمنٹ چینج تو امریکہ جو ہے نا کافی اس چیز پہ نا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے نا کلائمنٹ چینج کو کنٹرول کیا جائے تو ہم نے ابھی جو بھی اصل پاکستان پہ ہوا ہے جو سپیشلی میں نے ریکویس کی ہے جو بھی کانگریس وومنز چیلا جیکسن لی سے اور کچھ دیگر کانگریس وومنز کے ساتھ کہ پاکستان کا جو کرزہ آئی ہے ایم اف کا اس میں کچھ نہ کچھ ترمین کی جائے ابھی تو یہ شروعات ہوئی ہے یہ جو گہوں سڑ گیا ہے اتنا آٹے کا بھیانہ کرائسس آئے گا اب ایک طرف آپ دیکھو ابھی کی ہی ستھی آپ دیکھو زیادہ پیچھے جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ابھی تقریباً ساٹھ پرتیشت سے زیادہ دنیا جو ہے جہاں پہ اقدم بوال مچا ہوا باقاعدہ بس جھڑا بھونے ور کی دیری ہے باقاعدہ وہاں پر اقدم اکال پڑ رہا ہے آٹے کا گےہوں کا جو بھی اس کو کہہ لیں آٹا گےہوں مہدہ جو بھی اس کو کہہ لیں اس کا اکال پڑ رہا ہے بھارت سے گوہار لگے گی اب اس کے چکر میں پہلے تو آپ دیکھو ایک تو رشیا یوکرین بار پورا جو ویٹ انڈسٹری تھی پوری تباہ ہو گئی وہاں سے سپلائی چین ٹوٹ گئی انڈیا سے امید تھی سب دنیا کو لیکن پھر یہاں پر ہیٹ ویو آتی ہے تو انڈیا نے بھائی کہا دیا کہ ہم اپنا نہیں ہمارا ہو پائے گا تو ہم کیسے آپ کو دے دیں وہاں سے بھی بند ہو گیا اب ان کے پاس میں جس کے پاس میں اتنا زیادہ گہوں تھا اگر تھوڑا سا یہ لوگ سمجھداری کرتے بچا لے جاتے ارے کچھ نہ کرتے ویدیشی مارکٹ میں بیچ سکتے تھے سٹور کئی دھنکی جگہ پہ مافیاں کے پاس میں ابھی بھی جتنا بھی چیگلے چلے لے پاکستان تبا ہو گئے انفرسکچر مافیاں کے پاس میں ابھی بھی پاکستان کے اندر اتنی زیادہ جگہیں ہیں جہاں سے یہ اچھے سٹور کر لیتے سٹور کر لیتے ماتر اس کو باقاعدہ اس کو پسوا کے آنٹا اگے ہوں تریقے نہ بھیجتے اس کو باقاعدہ پسوا کر کے ریکٹم اچھے پیکجنگ شاندار پیکجنگ کر کے پریمیم پیکجنگ کر کے نورمل ریٹ سے ہائی پر بھی بھیجتے ابھی تین چار میں روپ جاؤ تھند آتے آتے اتنا زیادہ وہاں پر خاص طور پر یوروپ میں اور یو ایس میں اتنا زیادہ کرائیسز پڑھنے والا ہے آنٹے کی اتنی زیادہ آنٹے اور مہدے کی اتنی زیادہ ضرورت پڑھنے والی ہے کہ وہ جو ہے زیادہ پے کر کے ڈبل ٹریپل پے کر کے بھی لینے کو تیار ہو جائیں گے ماتر چار مہینے آپ روپ جاؤ چار بھی بہت زیادہ بول دیا دو ڈھائی مہینوں میں بھی آپ دیکھو وہ ستھیتی آپ کو دیکھنے لگ جائے گی لیکن اس قوم نے یہ چیز سیکھی نہیں ستر سال کا اگر آپ اتیاز دیکھو ان کے پاس دو اپشن تھے جب پاکستان نہیں بٹا تھا الگ نہیں ہوا تھا تو ان کے پاس دو اپشن تھے پہلا تھا کہ بقاعدہ کمپیٹ کر کے جتنے بھی ہندو ہیں سکھ ہیں جین ہیں بہت ہیں ان سے ویعپار میں آگے نکلے کیونکہ وہ تب بھی ٹاپ پر تھے خاص طور پر اگر آپ دیکھو سندھی ویعپاریوں کو تو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وہاں سے اتنا بیچارے پرشان ہوگا کیا ہے تب بھی بھارت میں اتنے زیادہ سکسسفل ہیں تو ایک بار آپ اندازہ لگالو جب ان کے سب کچھ تھا وہاں پر اچھے تھوڑا سا محنت زیادہ کر لو تھوڑا سا اور بہتر ہی اپنے پر لے آؤ ہارڈ ورک کرو جو جائز طریقہ ہوتا ہے بزنس کرنے کہ ہاں اپنے کسٹمر کو اپنے مجبور کر دو کہ آپ کا سمندھ خریدے وہ نہیں سمجھ آیا سمجھ میں کیا آیا پورے جتنے اپنے مجھب کے لوگ ہیں سب کو بھڑکا دو سب کو نا بھاگے اس کو مائن ڈالو پیٹ ڈالو کائٹ ڈالو یہ سسٹم جو تھا ان کو سمجھ میں آیا تب سے ہی وہ سائیکی چلی آ رہے بلکہ اس کے اور پہلے سہی یہ جو سائیکولوجیکل ان کا طریقہ سوچنے وہ چلا آ رہا ہے اسی لیے یہ قوم اگر ابھی ان کے پاس میں اتنے opportunity ہے اچھا کاس اپنی economy سکتے پر نہ یہ سدھار پائیں نہ چاہتے ان کو آتی چیز ہے وہ لوٹ مار کرنے اس کے لئے کچھ نہیں